لمبے انتظار کے بعد ہندوارا گورنمن میڈیکل کالج کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے میڈیکل کالج کی تعمیر شروع ہونے سے کپوارا کے لوگ کافی خوش ہیں مقام لوگ کافی عرصے سے میڈیکل کالج کی تعمیر کا کام شروع کرانے کا مطالبہ کر رہے تھے بتا دیں کہ پیچیس اکتوبر دوہزار اکیس کو وزیر داخلہ میشاہ اور ال جی منوسنہ نے ورچوالی میڈیکل کالج کا سنگے بنیاد رکھا تھا دوہزار تیرہ کنال زمین پر دو سو تیرہ ماف کیجئے گا دو سو تیرہ کنال زمین پر بننے والے اس میڈیکل کالج کی تعمیر پر تقریباً ٹھائی سو کروڑ روپے خرچوں گے جدید تبیس احولیات سے لیس میڈیکل کالج میں ایک وقت میں سو مریضوں کو ایڈمیٹ کیا جا سکتا ہے تعمیر کا کام شروع ہونے پر مقامی لوگوں نے مرکزی حکومت اور ال جی انتظامیہ کا شکریہ آدھا کیا ہسپتال کی تعمیر سے مقامی لوگوں کو علاج کے لیے اور شیرنگر جانے کی یا دوسرے الگ اسٹیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گورنمنٹ کی بات جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے کام تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی آرڈر تھا کہ جہاں ڈسٹک ہسپٹل ہو وہاں کالج بنے تو اس سے کیا ہوئے کہ ہاں کام اچھی طریقے سے چل رہا ہے ہم ال جی گورنمنٹ سے بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان نے جلدی اس پر کام سٹارٹ کیا اور پھست بیچ رنڈ بیلڈنگ میں سٹارٹ کیا یہ کافی مسرت کی بات ہمارے لیے ہے ہم نے آنڈربل ال جی کے سامنے ڈیمانڈ بھی رکھی تھی کہ جلد جلد یہ پینسہ ہمیں ملنا چاہیے تاکہ ہم اس کو آپریشنلائز کریں اس بیلڈنگ کو اور جو تقریباً وہ ٹو ہنڈرڈ پلاس بیڈڈ ہسپٹل وہاں پہ ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو میڈیکل کالیج کی جو چھوی ہے وہ صحیح ادروائز آپ دیکھ لیجئے آپ نے دیکھا جو ایگزیسٹنگ آپ کا سٹرکچر ہے وہاں پہ جو کیا بولتے ہیں انفرسٹرکچر ہے that's not suffice میڈیکل کالیج بننے میں تو ٹائم لگے گا اس کو ایوالو ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن آپ نے تب تک کیا کرنا ہے تب تک کے لیے آپ کے پاس تو obviously patient care کے لیے آپ کے پاس انفرسٹرکچر ہونا چاہیے جو انفرسٹرکچر کیا تھا وہاں پہ جب سجار لون صاحب تھے وہاں پہ انہوں نے specialty hospital یہاں پہ لائے اس کے بعد میڈیکل کالیج لیکن LG administration سے اس وقت یہ ہماری درخواست ہے کہ وہ یہ جو پیسار جو انہوں نے یہاں پہ requisition بیجی ہے کہ ہمیں now 10 کروٹ روٹوں کی ضرورت ہے تو ہم اسے operationalize کر